اس کے بعد میں ظلم کی ایک شکل جو عام طور سے رائج ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹیوں پر قبضہ کر لینا اس میں بھی بڑے لوگ جی آلے ہے بمبی شہر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ صاحب نے کہا کہ دو ہزار ساپ میں مولانا منہ پراپرٹی لی تھی اب توفیق ہوئی کہ کاروبار بھی تھنڈا ہے فارغ ہیں تو چلی اس کے کچھ باؤنڈری وغیرہ کروا دیا جائے جب میں اس کے وہاں پہنچا تو دیکھا وہ زمین دو لوگوں کے اور ہاتھوں بیجی جا چکی ہے وہ تو پہلے لئے اس کے بعد دو لوگوں کو اور بھی بیجی جا چکی ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں ظلم ہے کی نہیں ہے ظلم ہے اب ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخارے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے روایت کرنے والی امام عصر رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہے فرماتی ہے کہ جو انسان ایک بالست زمین ہڑپ کر لے ظلم کر کے اسے ہڑپ کر لے تو اسے ساتوں زمینوں کا توق پہنائے جائے گا قیامت کے دن یہ جیسے سات آسمان ہیں ایسے زمین کی سات تہیں ہیں تو ایک بالست اگر حرپا ہے ناجائز قبضہ کیا ہے یا کروایا ہے اب یہ بیچنے والا کیا ہوا ظالم ہوا کی نہیں ہوا بھائی جو لینے والے بیچارے ہیں ان کو کیا پتا ہاں کاغل سب کلیر ہاں کلیر ہے تو لینے والا کہ اس کو تو بعد نہیں پتا چللا کہ تو گاڑی پھنس گئی لیکن بیچنے والا یہ تو ظالم ہے نا کہ جب ایک سے سعودہ ہو چکا پیسہ لے چکے تو دوسرے اور تیسرے کو بیچ میں کہاں لارہے ہو تو وعید دیکھے کتنی سخت وعید کہ ایک بالست زمین ظلم کر کے تم ہڑپے ہو ساتوں زمینوں کا توق تمہیں پہنائے جائے گا ہے کوئی مائی کلن یہ بیچاری دلہن جو ہار مہگے مہگے ہار پہنتی وہ بھی بوجل ہو جاتی ہوگی سادھی میں کہ جلدی سے اس کو نکالا جائے اب تک اسٹیج پہ ہے وہ پہننے کی عادی ہے جو تین سو چار سو گرام کا آدھا کلو کا بھی نہیں رہتا اگر بہت مہگا تو بھی دو سو تین سو گرام لیکن وہ بھی اس کے لئے بھاری ہو رہا ہے جبکہ پہننے اس کو ہار ہائی بیٹ ہے اور یہاں پر معاملہ جناب یہ ہے کہ ساتوں زمینوں کا تو پہننے جگہ حال کیا ہوگا